سلام علیکم ایفیون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور بچے ابھی سو رہے تھے اور میں پہلے ہی اٹھ گئی تھی تو میں نے کہا یار میں اٹھ کے سب سے پہلے آرام سی شابر لے لیتی ہوں کیونکہ پھر بچے اٹھ جائیں نا پھر مجھے پہلے بچوں کو ناشتہ کروانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد میری باری آتی ہے تو میں نے اسی لیے نا بس آپ لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹا سا کلپ شی بچے پہلے سوتے ہیں اور اٹھتے بھی بعد میں لیکن ماں بعد میں کتنی سوتی ہوں اور بچے جو ہے نا اٹھتے بھی کتنی دیر بعد میں پھر میں نے ناشتہ بگرہ کیا یہ لیمو پانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جو میں روزانہ صبح اٹھ کے پیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں باہر گئی ہوں اور اتنی گرمی تھی مطلب سیریسلی بہت سویر گرمی تھی اور پھر میں نے ناشتہ بگرہ کر کے نماز بگرہ پڑھی ہے تھوڑی بہت چیزیں سنبھالی ہیں چیز تو پھر بس میں نے جو ہے نا اپنی دوائیاں شوائیاں کھا کے نماز بگرہ پڑھ کے اور تھوڑی بہت چیزیں سنبھال کے بچوں کو کھلا پلا کے تلال کو میں نے سلا دیا تھا پھر تلال سوکیا تھا تیمون جو ہے گیم کھیل رہا تھا تو میں نے کہا چلو یار میں جا کے ایت کا سوٹ دیکھا دیوں پھر سب سے پہلے میں گئی کھارڈی کے سٹور کھارڈی کے سٹور پہ جا کے سارا کوئی چیک کیا کھارڈی کے سارے پرنٹیڈ سوٹ دیکھے دوسرے سو سٹیچ میں دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہیں یہ جو پرنٹیڈ سوٹ آپ لوگوں کو شرٹس نظر آ رہی ہیں یہ ساری پرنٹیڈ شرٹس تین تین ہزار کی رینج میں ہیں اگر آپ لوگوں نے سٹیش شرٹس لینی ہے اور پرنٹیڈ آپ کو چاہیے اور آپ لوگوں کو اس میں سوئی ڈیزائن پسند آ رہا ہے تو آپ لوگ جا کے کھارڈی سے لے سکتے ہو ٹھیک ہے ساری آپ لوگ دیکھ لیں میں نے کہا چلو یار اگر میں شاپنگ کرنے جا رہی تو کسی اور کا بھی فائ سمپل میں جو دکھاؤں گی نا جو بلکل پلین ٹراؤزر ہے وہ آپ لوگوں کو مجھے وہ تھاوزنڈ کی رینج میں ملا تھا لیکن جو پرنٹیڈ کے ساتھ پرنٹیڈ ٹراؤزر ہے نا وہ ٹراؤزر آپ کو دو تین ہزار کی رینج میں مل جائے گا سٹیچ جو ہے اور یہ ساری میں آپ کو سٹیچ فرائیٹی دکھا رہی ہوں اور یہ جو سٹیچ ٹراؤزر تھا نا مجھے بڑا اچھا لگا تھا اور یہ مطلب یہ 900 کا تھا اور ایک 1100 کا تھا اور سٹیچ تھا اچھ لگا اچھا تھا میں نے کہا چھلو آپ کو ساتھ بھی شیئر کر لو یہاں مجھے نا یہ نا ٹیولپ بہت اچھی لگی تھی لیکن اس کی جب میں نے پرائز دیکھیں نا حالی ایک ٹیولپ کی پرائز جو ہے نا تین دین ہزار کی یہاں ٹیولپس لگے ہوئے تھے شلوارے اور بیسے پسند مجھے تھی لیکن زیادہ ہی کوسٹ لی تھی مطلب میں اپنی ساز کو آگر تاری تھی اور وہ کہہ رہی تھی ان کا درزی بہت مہنگر اور پھر بس میں نے ساری چیزیں وغیرہ دیک کی ہیں پھر میں نے سوچا یا انسٹیچ میں تھوڑا سارا آپ کو وزٹ کروا دیا جائے ان کے پاس ٹکن کاری میں بھی اویلیبل ہیں اور کڑھائیوں والے میں بھی اویلیبل ہیں یہ جتنے بھی میں کڑھائیوں والے آپ کو ڈرز دکھا رہی ہیں ساڑھے چھے ہزار سات ہزار کی رینج میں ہیں اور جو ٹکن کاری ہے وہ آلموسٹ نائن تھاؤسنڈ کی رینج میں ہیں کوئی سیل نہیں لگی بھی کسی کارڈی کے سٹور پہ اور کچھ بھی نہیں لگا ہوا کوئی ایک منہ 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 سبھی آف یہ سارے پرنٹیڈ ہے پرنٹیڈ بھی تقریباً آلموسٹ تین چار ہزار کی رینج میں مل رہے ہیں اور ساری آپ کو میں نے بتا دیا پرائز بغیرہ اور پھر جے ڈاٹ پہ گئیں جے ڈاٹ پہ سیل لگی بھی تھی سٹیچ پہ بھی فلائٹ ٹوینٹی فائیب اور فلائٹ فورٹی لگی بھی تھی اب جو سٹیچ پہ میں نے وہاں مجھے ایک پسند آیا تھا سٹیچ پسند آیا تھا ساڑھے چھے ہزار کی رینج میں چکن کاری کا جے ڈاٹ کا مجھے وہ پسند آیا تھا لیکن سین اس کا یہ تھا کہ اس کا کلر بہت لائٹ تھا اور باقی یہ چکن کاری بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھے یہ والے جو مجھے سارے چکن کاری مجھے جو برینڈز پہ ساری چکن کاری پڑی ہوئی ہے نا سمہا مجھے بڑا اچھکل شوک چڑھا ہوئے کہ میں چکن کاری کا ڈرس دوں لیکن جب میں دیکھتی ہوں نا مجھے اپنی امی کے پرانے سوٹ یاد آجتے ہیں کہ یار یہ تو وہی میری امی کے پرانے سوٹ ہے مطلب سیری آ رہی تھی نا مجھے بس جے ڈاٹ پہ تھوڑا سا جو ہے نا نظر آیا تھا وہ ایک بریس وہ بہت اچھا تھا اگر اس کا تھوڑا ڈا کلر ہوتا ہے نا بھی آئے گا آگے ہاں مطلب میں ریک سے آگے جاؤں گی نا تو سٹیچ ہاں سٹیچ کی ورائٹی میں فرسٹ آرٹیکل جو میں دکھاؤں گی نا آپ لوگوں کو وہ والا مجھے پسند آیا تھا لیکن اگر اس میں کوئی ریڈ کلر ہوتا کوئی مرون کلر ہوتا یہ والا تو میں شاید لے لیتی م مجھے بڑا پسند آیا تھا اور یہ ذرا تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا باقی دوسرے برینٹس پہ تو سارے وہی امیوں والے پرانے چکن کاری کے سوٹ پڑے ہوئے تھے جو میرا بلکل بھی لینے کو دل نہیں مانا اور میں پتہ اب بھی کتنی جگہ سے ڈن کرواتی ہوں کہ یا میرا یہ چکن کاری کا ڈن کر دو پھر میں اس کو انیلائز کرتی ہوں مطلب ابھی میرے دل پہ بیٹھ ہی نہیں رہی کوئی مطلب بیٹھ ہی نہیں رہا اور انہی چکروں میں دیکھتا میں نے کچھ لینا بھی نہیں ہے اب تو مطلب پہلے مجھے یہ تھا کہ میں انسٹیچ لے کے نا تو اس کو سٹیچ کروالوں گی لیکن اب دنی دنے تھوڑے رہ گئے اور میرے دماغ کے کچھ ٹکی نہیں رہا اور سمہا اب مجھے احساس ہو رہا ہے پہلے جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا میری امی کوئی بھی کپڑے لے کے آتی تھی یہ میں ویسے امتیاز گئی تھی تلال کا مجھے کسٹرڈ لانا تھا وہ میں نے اینڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں نے کیسے بنایا اور کونسا کسٹرڈ لے کے آئیوں سارا کوئی شیئر کیا ہے اور جن کے چھوٹے بچے ہیں نا وہ ان تک ویڈیو لازمی دیکھئے گا تو اچھا بہرحال بات کو میں نے پھر چینج کر دیا کہ میں نا میری امی جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا میری امی سپڑے لے کے آتی تھی نا میری اور میری بہن کے تو جو سوٹ مطلب میری بہن کو پسند آنا نا تو وہ اس نے لے لینا اور جو باقی رہ جاتا تھا نا سوٹ وہ باقی رہنے والا سوٹ میں نے لینا ہوتا تھا اور میں نے کبھی بھی نہیں تھکا یہ میری یہ چوئیس ہے لیکن اب جب میری شادی ہو گئی ہے یا میں نے خود سے کوئی چیز لینے ہوتی ہے نا یار میں اتنی مشکل مطلب چوس کرنے میں مجھے ہوتی ہے نا حالانکہ چاہے میری چوئیس پتہ نہیں کسی کو پسند آتی ہے یعنی آتی لیکن میری چوئیس بہت مشکل ہو گئی ہے اور میری ناک پہ کوئی چیز بیٹھتی نہیں یار یہ نہیں صحیح کا یہ نہیں صحیح کا یہ نہیں صحیح مطلب میں کہتی ہوں یار کوئی بڑی بہترین چیز مجھے مل ج چاہیے اس کے بعد جی میں گھر آگے تھی امتیاز سے ہو کے جو تھوڑی بہت چیزیں لینے تھی پھر میں نے آکے پانیشاہ نہیں پیا بیٹھ کے رام سکون سے اور پھر یہ کمرے سے جوزے شوزے اٹھائے ہیں جو تھوڑا بہت گن پھر مزید جو میں نے آکے ڈال دیا تو سارے جو تھوڑی بہت چیزیں رکھ کے وہ اٹھائے امتیاز سے مجھے نا تلال وغیرہ کی نائٹ شرٹس مل گئی تھی وہ میں آپ کوئی شو کرواری کھول کے میں نے نہیں دکھائی کیونکہ میں انتہا کر کے رہ دی تھی یہ مجھے ٹو ٹو ہنڈرڈ کی رینج میں مل گئی تھی تو تلال کی کافی جو ہے نائٹ شرٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے کہا چلو تلال کے لیے نائٹ شرٹس لے لیتی ہوں وہ لے کے پھر اس کے بعد جو ہے اور میں نے اس کا جو لینا تھا سریلیک لینا تھا وہ لے کے تو پھر میں بس گھر آ گئی ہوں گھر آ کے پھر میں نے جلدی جلدی سے بیٹ میں اپنا آج صبح صبح نہیں تھا اپنا ہے کیونکہ میں ناشتہ وغیرہ کر کے چلی گئی تھی تو بس بیٹ بنانے والا رہ گیا تھا وہ میں نے بنایا ہے سارے کمرے کی ڈسٹنگ وغیرہ کیا ڈسٹنگ ایکچلی میں نے تب نہیں تھی کی ڈسٹنگ میں نے کی تھی ابھی آپ لوگوں پر ساتھ آگے کلپ میں نے شیئر کیا ڈسٹنگ کرنے کا آج نہ پتہ کیا ہوا جتنی شدید گرمی تھی نا مطلب میں گھر رہی ہوں نا تو میں کہہ رہی ہوں یار بہت گرمی ہے اور جیسے گھنٹہ گھس رہے نا وہ ساری گرمی ختم ہوگی ایک دم سے اور اتنی تیز آندھی آئی آندھی کا بھی کلپ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کیا ہوا ہے اور مطلب پھر تھا بہتر موسم آج تھوڑا بہتر موسم ہے مطلب آج جتنی گرمی نہیں ہے اور کل رات زیادہ گرمی تھی آج جتنی گرمی نہیں ہے اللہ تعالی بس سب پہ رحم کرے اپنا پھر میں نے اپنا بیٹشیٹ بنایا ہے بیٹشیٹ بنا کے پھر میں چلی گئے تھی اور پھر جو ہے کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لیڈیز کا ٹاپک شیئر کیا تھا کہ لیڈیز آج کل بس نہ کھانا پکانا یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایک طرح کی لیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کیتی ہیں اور آج میں دوسری طرح لیڈیز کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کچھ لیڈیز ایسی ہیں جو گھر کے کام بھی نہیں کرتی لیکن جیسے میں نے کل بھی آپ لوگوں سے ہی کہا تھا کہ وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھتی اور کچھ لیڈیز ایسے ہیں وہ گھر کے کام کرتی ہیں لیکن اس میں وہ اتنا مگن ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنا خیال ہی نہیں رکھ پاتی مطلب بیلنس ہی نہیں کرتی چیزوں کو انسان کو ہمیشہ بیلنس کرنا آنا چاہیے جب تک آپ کے زندگی میں بیلنس نہیں ہوتا ہم چیزوں کو بیلنس طریقے سے نہیں چلاتے تب تک جو ہے نا آپ کی زندگی حراب ہوتی ہے یعنی کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ بری ہوتی ہے اگر آپ لوگ گھر کے کام نہیں کر رہے اور اپنا خیال بھی نہیں رکھ رہے اور بس پڑے ہو گئے وہ بھی برے اگر آپ لوگ گھر کے کام ہی کرتے جا رہے ہو اور اپنا خیال نہیں رکھ رہے وہ بھی برے اگر آپ صرف اپنا ہی خیال رکھ رہے اور گھر کا کوئی کام نہیں کر رہے وہ بھی برے مطلب ہر چیز کا بیلنس لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ مطلب میں نے بھی اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ سیکھا ہے اور اس کو میں آہستہ آہستہ بھی مزید سیکھ رہی ہوں کہ بیلنس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے اور بیلنس کرنے سے آپ کی کتنی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے آپ انٹرنلی سٹرونگ فیل کرتے ہو آپ کے ذمہ داریاں بھی آپ پوری کرتے ہو کیونکہ ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہے آپ نے اچھا بھی لگنا ہے میں اکثر وہ ایک مجھے بڑی اچھی وہ کوٹ لگی تھی کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا ہمیشہ گھسی ہوئی پینسل ہے نا وہی زیادہ تیز تیز لکھتی ہے کیونکہ جب ہم نیا نیا سکھا تراشتے ہیں تو جب اسے لکھنے لگتے ہیں اسے تھوڑا احتیاط احتیاط سے لکھتے ہیں لیکن جب وہ گھس جاتی ہے نا اس کے ساتھ ہی ہم لوگ زیادہ چھے طریقے سے ہی لکھ پاتے ہیں اسی طرح ہم انسان بھی ہیں جیسے جیسے ہم لوگ زیادہ پالش ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہی ہم لوگ گھسے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں لیکن اس گھسنے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں اپنے آپ کو ہی جو ہے نا خراب کر لینا ہے اس کی آپ پینسل کے اندر سے جڑے دیکھیں مضبوط ہے نا اس لیے وہ کام کرتی رہتی ہے اس لیے آپ نے اپنی جڑے بھی مضبوط رکھنی ہے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے کھانا پینا اپنا اچھا رکھنا ہے ہیلڈی کھائیں باہر کی چیزیں نہ کھائیں اپنے بچوں میں بھی یہ آگتیں کم کریں کہ وہ باہر سے چیزیں لے کے کھائیں اور اچھا پانی شانی پیئیں منٹی وائٹامنز لیں فروٹس وغیرہ کھائیں اپنے اپنے لیے اچھے ڈریسز وغیرہ پینا کریں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں میں اچھا ہے میں میک اپ نہیں کرتی کیونکہ وہ ایک علیدہ ہیشو ہے میں اکثر آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے میرے ہسپرنٹ گھر پہ نہیں ہوتے تو مطلب مجھے مناسب بھی نہیں لگتا کہ میں ہر وقت جو ہے نا میک اپ کر کے بیٹھی رہوں اور وہ اچھا نہیں لگتا نا تو اور میں نے ظاہرہ گھر کے کام کرنے ہیں گرمی ہیں سو چیزیں سو باتیں ہیں تو اس کے ساتھ اگر میں فار ایک میک اپ نہیں کرتی لیکن میری ایک ہائیجین ہے پروپر میں نے چاہے اگر میں ہسپرنٹ گھر پہ نہیں ہے میں نے روزانہ شاور لینا ہے اچھا اپنا پرسی پرنٹ اپلائے کرنا ہے اپنا باڈی مسٹ اپلائے کرنا ہے اور یہ آندھی دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنی اچھی آندھی آئی تھی نا میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ لے لیتی ہو حالانکہ مجھے آندھی سے بڑا ڈر لگتا ہے اچھا اچھا مسٹ لگائیں اس کے بعد جو ہے اچھا اپنے لیے ناشتہ بنائیں گھائیں پیئیں ملٹی وائٹامنز لیں روزانہ اپنے کپڑے چینج کریں کیونکہ اگر آپ لوگ گندی مندی حالت میں ہوں گے نا آپ کو سوچے بھی گندی مندی خراب اور نیگٹیو آئیں گی اگر آپ اچھی صاف ستری حالت میں ہوتے ہیں نا آپ کے لیے چیزیں آسان کھلی اور واضح نظر آتے ہیں مطلب میں ابھی بھی جیسے اگر فار ایزمپل اس ٹائم میں تھک چکیوں لیکن جیسے میری ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پوزیٹیو وائب ہے میرے اندر تو میری مطلب میں اپنے آپ کو دیکھ کے فریش فیل کرتی ہوں تو ہی مجھے اچھی باتیں اور پوزیٹیو وائبز آتی ہیں اگر میں فار ایزمپل سم ٹائمز ڈل لگ رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے اپنے آپ سے بڑی جیسے میں یہاں ڈل لگ رہی ہوں تو مجھے یہاں اپنے آپ سے ایک بڑی نیگٹیو سی وائب آ رہی ہے حالانکہ میں اتنی ڈل لگتی نہیں ہوں سم ٹائمز تھوڑا روشنی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے سم ٹائمز تھوڑا لائٹ کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑا ڈل لگتی ہوں حالانکہ میں اتنی ڈل لگ نہیں رہی ہوتی ہے اکثر مجھے جو ہے نا میری فرینڈز فیملی فرینڈز سب مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت ویڈیوز میں ڈل لگتی ہو کچھ میک اپ کر لیا کرو وہ لائٹنگ لائٹنگ کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اور کیمرہ پوزیشننگ کا مسئلہ ہوتا ہے میں تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں کہا تھا کہ میں تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کو سیکھ رہی ہوں اچھا یہ میں نے آلو کی ماہ بنایا تھا اور یہ میں جو ہری مرچے کاٹ رہی ہوں نا مطلب میں ان ساری دھوئی تھی اور درمیان سے کٹ لگا کے نا ہم لوگ رکھ لیتے ہیں جب آلو پروپر آلموست نائنٹی پرسنٹ گل جاتے ہیں نا آلو کی مرچے تو اس میں ہم لوگ ڈال دیتے ہیں یہ کٹی کوئی ہری مرچ اور اس کے بعد اس کو ٹین پرس ہی ہوتی ہیں بہت مزا آتا ہے کھانے کا اچھا یہ میں واشنگ کلیننگ کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جیسے یہ دیکھیں بیسن کی سائیڈ پر کموڑ کی سائیڈ پر کنارے بنے ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگوں نے شائن ڈال کے نا اس طرح آپ لوگ اپنے باثروم کو اچھے سے نا کونے کونے سے ساف کر سکتے ہیں یعنی جہاں جو بڑا برش ہے نا وہ نہیں جاتا نا وہاں آپ ایک دوتھ برش رکھ لیں اور اس سے اچھی طرح سے کلیننگ کریں کار اس کارنر میں بھی محل دیکھیں جمیبی ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے ساف کرنا ہے کیونکہ پانی وغیرہ واشنگ میں جمع ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے عجیب سی فنگس سے بن جاتی ہے انہی چھوٹے چھوٹے کارنرز اور پوائنٹس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے واشنگ میں سمیل ہو جاتی ہے تو اپنے واشنگ کو برش وغیرہ سے اچھے سے نا ان پوائنٹس سے ساف کر دیا کریں اس طرح آپ کے واشنگ سے سمیل نہیں ہے یہ واشنگ کی دیواریں بھی لازمیں ساف کیا کریں اور اور یہ جو ہے نا تیمور اپنی فرنڈز وگرہ کو لے کے آیا تھا تو بچے بعد پھر کھیل رہے تھے میں نے کہا چلو یار بچوں کا چھوٹا سا ایک کلپ لے لیا جائے یہ دونوں بہنیں ہیں اور یہ تیمور کافی زیادہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب تیمور جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں تلال بن گیا ہوں اس کو بہت شوک ہے کہ وہ چھوٹا بیبی بن جائے مطلب وہ ہر چیز نا پریٹینڈ کرتا ہے سمٹائمز وہ کہتا ہے میں ماما بن گیا ہوں ہر چیز وہ پریٹینڈ کرتا رہ ہوں گی اور یہ تلال کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کسٹڈ میں لے کے آئی ہوں یہ مجھے آئی ٹھنگ نائنٹی روپیز گیا ایٹی روپیز کا ملا تھا اور یہ ٹرکی کا جو ہے نا میڈین ٹرکی ہے اور بیس سے مطلب بہت اچھا ہے اس کا نام اب سامنے سے گر آپ لوگوں کو بٹمیز اس طرح کا کوئی نام تھا بدتمیز یا بتا نہیں کوئی اس طرح کا نام تھا اب یہ تلال کو نا میں نے کچن گاؤنٹر پر لٹایا اور اس کے لئے میں کسٹڈ بنانے لگی ہوں اور کسٹڈ میں نے بس ہاف تی سپون لیا تھا اور کل میں اس کو آپ کو ہیلڈی وے میں بنانا سکھاؤں گی ابھی میں نے ہاف تی سپون صرف اسی لئے بنایا ہے کیونکہ تلال جو ہے نا ابھی میں کہہ رہی تھی کہ دیکھ لیتی ہوں کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا کل میں اس کو آپ کو بتاؤں گی ہیلڈی وے میں بنانے کا کہ جس سے بچوں کی اس ٹائم پر نا مطلب بچے جب چھے مہینے کے ہوتے ہیں نا تو اب بچوں کو کیلچم کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ شروع اسی طرح کی لیکویڈ ڈائیٹ سے کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم لوگ کیلچم والی زیادہ چیزیں دیں تو کل میں آپ لوگوں کو اس کو سوجی کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی کل تھا کہ ویڈیو کس کے لیے سٹے ٹونڈ رہے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے پھر اللہ حافظ کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہو ویڈیو پسند آئے گی